ہم کرتے ہیں Absolute Bone Conduction Test بہت سمپل سا تیسٹ ہے اس میں ہم یزیوم کرتے ہیں کہ جو examiner ہے اس کی bone conduction بالکل نورمل ہے اور آئیڈیال ہے جو examiner ہے یعنی آپ خود ہیں اور اس سے ہم patient کی bone conduction کو compare کرتے ہیں اس میں ہم ظاہر سے باتیں صرف bone conduction چیک کریں گے تو یہ ہم اس سے فرصرف sensory neural loss کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس سے conductive hearing loss کا نہیں پتا چاہ سکتا کرنا کہ لینا ہے strike کرنا ہے پیشنٹ کی mastroid tip پہ رکھنی ہے اس کی stem کو اور اس سے کہنا ہے پیشنٹ سے کہ جب آواز آنا بند ہو تو بتا دے جیسی اسے آواز آنا بند ہو وہ بتائے فوری طور پہ آپ نے اٹھانا ہے اور اپنے اسی کان کے mastroid process پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کا رائٹ تھا اپنے کان کے جو رائٹ کان ہے اس کی mastroid process پہ stem کو رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اگر پیشنٹ کہتے کہ اسے آواز آنا بند ہوگی اور آپ اپنے پہ رکھتے ہیں تو آپ کو بھی آواز نہیں آتی تو مطلب پیشنٹ کی بون کانڈکشن is normal equal to your بون کانڈکشن اور اگر پیشنٹ کہتے کہ اسے آواز آنا بند ہوگی اور آپ اسے اٹھا کے اپنے پہ رکھتے ہیں اور آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ پیشنٹ کی بون کانڈکشن ڈکریز ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو sensory neural loss ہے اگر پیشنٹ کو conductive loss ہوگا تو وہ اس پہ ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس پہ conductive loss کے لئے کوئی بات نہیں کی ہم نے air conduction کے لئے کچھ کچھ چیک نہیں کیا اگر پیشنٹ کانڈکٹیب لاؤز کے ساتھ ہے گا آپ سے کوئی وائیوہ میں پوچھتا ہے کہ conductive loss والے پیشنٹ کا absolute bone conduction test کا result بتائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ conductive airing loss کے پیشنٹ کا absolute bone conduction absolute bone conduction is same as that of examiner ٹھیک ہے کیونکہ absolute bone conduction میں ہم نے bone میں conduction چیک کی ہے ہم نے air میں چیک ہی نہیں کی تو اس پہ conductive airing loss is same for both the people اس کا ہم سے ہمارے اس test سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اور ہاں اس test میں آپ نے بہت important بات ہے یاد رکھنے کہ جب آپ یہ test perform کر رہے ہوں گے تو پیشنٹ کا بھی جب آپ نے اس کی میسٹریٹ ٹپ پہ رکھا ہوگا تو پیشنٹ کے traggers کو occlude ہونا چاہیے پورا ایسے ہاتھ رکھیں اور جب آپ اپنے پہ رکھیں گے تو آپ کا اپنا بھی traggers سے آپ نے اپنے extr posteriorl acoustic meters کو occlude کرنا ہے ملے کے لئے یہ لازمی ہے ورنہ آپ بھی آپ کی تیسٹ ماکس نہیں ملتے اس کے بعد ایک اور تیسٹ اسی کی موڈیفائیڈ فرم آپ سمجھیں شہوز بیکس تیسٹ سمپل سی بات ہم نے کرنا ہے یہی والا بول کنڈکشن کو compare کرنا ہے دونوں کی دیکھیں اکلوڈ نہیں کرنا میں نے کہا کہ اپنے ایک search mark جب آپ نے کو occlude کر دینا تاکہ ایک کنڈکشن ذرا بھی نہ ہو سکے اس میں ہم نے شوبیکس ٹیسٹ جب ہم کریں گے تو ہم نے اوکلوجن نہیں کرنی اس میں کیا ہوگا بات ہوئی ہے اگر پیشنٹ کو بون کنڈکشن ابنورمل ہوگی ہے پیشنٹ کا سنسری نیورل ہیرنگ لاؤس ہوگا تو اس کو آواز آنا جلدی بند ہو جائے گی لیکن آپ کو آواز آنا بند نہیں ہوگی تو ہم کیا کہیں گے کہ شوبیکس ٹیسٹ شورٹنڈ ہے شورٹنڈ کا ہوتا تھا نا پیشنٹ کو آواز آنا جلدی بند ہوگی آپ کو ابھی آواز آ رہی تھی اور اگر پیشنٹ کو کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس ہوگا یہاں سے ہوگا تو پیشنٹ کو آواز دیر تک آتی رہے گی بکرز اس کی بون میں آواز ختم ہو جانے کے بعد اسے تھوڑی بہت آواز جو ہے وہ ائر کے تھوڑ آتی رہے گی لیکن جب آپ اپنے پر رکھیں گے تو آپ کو آواز نہیں آئے گی بلکہ سوری اگر پیشنٹ کو کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس ہوگا تو اس کا یہ لنثن اس وجہ سے ہوگا اس کا بھی لنثن ہوگا اس میں لیکن وہ لنثن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو ائر کنڈکشن کی وجہ سے کوئی آواز نہیں جاری جتنی آواز جاری ہے بون سے جاری ہے تو اس وجہ سے اسے لگے کہ اسے آواز زیادہ دیر تک آئی ہے تو پیشنٹ میں یہ لنثن ہوتا ہے ٹھیک ہے کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس میں شوابیکس تیسٹ جو ہے وہ پیشنٹ میں لنثن ہو جاتا ہے آپ نے نئی ٹرمنالوجیز کو یاد رکھنے کہ رینیز کو آپ نے پوزیٹیو کب کہنا ہے کہ جب نارمل ہوگا رینیز کے نیگٹیو کب کہنا ہے جب ایب نارمیلٹی ہوگی ویمبرز کے لئے کیا یہ لفظ استعمال کرنا ہے لیٹرلائز یا نوٹ لیٹرلائز ایبسلوٹ بون کنڈکشن کے لئے کوئی خاص لفظ نہیں ہے صرف وہ صرف بتانا ہے کہ نارمل ہے یا نہیں ہے اور شوابیکس کے لئے ہم نے شورٹن اور لینثن اگر سنسری نیورل لاؤس ہوگا پیشن کو بون کنڈکشن پہ آواز کم سنائی دے گی شورٹن ہے اگر کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس ہوگا پیشن کو بون کنڈکشن اس میں ہم نے ایر کنڈکشن نہیں چیک کرنی بون کنڈکشن نہیں کرنی بون کنڈکشن پہ آواز زیادہ دیر تک سنائی دے گی تو ہم کہیں گے شوربیکس is لینثن ٹھیک ہے جی یہ مین ٹیسٹ ہوگے ہیں ہمارے پھر اگلا ٹیسٹ ہوتا ہے مین یہ ہے جو ٹیوننگ فوگ ٹیسٹ ہیں پھر ایک کا دور ہے جو کہ کبھی کبھی ایسے پروچا جاتا ہے نہیں کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بینج ٹیسٹ آپ خود سوچیں آپ اپنے ایسے ابھی اپنے کان کے ٹیگرز پہ ہاتھ رکھیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو بند کریں اپنے کان کو اور اپنے سر پہ دوسرے ہاتھ سے ہلکا سا ایسے ایسے ٹیپ کریں اپنے سر پہ ٹیگرز بند کریں اپنے کان کا اور اپنے سر پہ ایسے ہلکا سا ٹیپ کریں آپ کو آواز انچی سنائی دے گی ٹھیک ہے پھر آپ اپنے کان پہ ٹیگرز کو چھوڑ دیں یعنی کان کھول دیں اور پھر اپنے سر پہ ٹیپ کریں ایسے آپ کو آواز کم سنائی دے گی ٹھیک ہے یہ ایک نارمل میکنیزم ہے کہ آپ جب ٹیگرز کو بند کر دیتے ہیں باہر سے کوئی ایر کنڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی کوئی اور آواز نہیں آتی تو تب آپ اگر اپنے بون پہ آواز پروڈیوس کریں گے تو آواز زیادہ آئے گی لیکن اگر آپ ٹیگرز کو کھلا چھوڑ دیں اور ایر کنڈکشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تب اگر آپ ٹیپ کریں گے تو آواز کم آئے گی یہی بینج ٹیسٹ کا پرنسپل ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے پیشنٹ کا اب ہم نے اس میں پیشنٹ کا کیا کرنا ہے کہ اس کی ٹیگرز پہ ہاتھ رکھنا ہے ایک انگلی اور دوسری ٹیوننگ فرک سٹرائک کر کے اس کے میسٹرائیڈ ٹپ پہ رکھنا ہے کیونکہ یہ افیشل سا میتھرڈ ہوتا ہے اس وزہ سے زائیسی بات ہے آپ نے ہمیشہ ٹیوننگ فرک کو سٹرائک کر کے اس کی اس ٹیم میسٹرائیڈ پروسس پہ رکھنا ہے سٹرائل اکوسٹک میٹرز کو بند کریں گے پیشنٹ کو آواز انچی آنی چاہیے ٹھیک ہے جو نارمل ہوگا پھر آپ کھولیں گے آواز آہستہ ہو جائے گی پھر آپ بند کریں گے آواز انچی ہو جانی چاہیے یہ نارمل نارمل لوگوں میں بھی یہ ہوگا اور سنسوری نیوریل دیفنیس کے لوگوں میں بھی یہ ہی ہوگا بکر اس میں ہم بسیکلی ائر کنڈکشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ائر کنڈکشن آ رہی ہے تو آواز کم ہو جاتی ہے بون والی اور ائر کنڈکشن نہیں ہوتی جب ہم اسے بند کر دیتے آواز زیادہ ہو جاتی ہے تو نارمل لوگوں میں اور سنسوری نیوریل دیفنیس کے لوگوں میں ایسی ہوتے ہیں لیکن جو کنڈکٹیو دیفنیس کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کیونکہ کنڈکشن میں مسئلہ ہے تو ان میں چاہے ہم اس راستے کو بند کریں یا چاہے ہم اس راستے کو کھولیں ان میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بکرز راستے میں ویسی کوئی اوکلوزن ہے جس کے وجہ سے ائر آگے نہیں جا رہی تو ان میں ہم یوں 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 اگر اس کو کرتے بھی رہیں گے تو بھی آواز سیم رہے گی ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ ہمیں کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس کا بتا دیتا ہے ان پیشن میں جن میں آواز سیم رہے چاہے ہم ٹریکرز کو کھول بند کریں تو بھی تو اس میں ہم کہتے کہ پیشنٹ اس کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس now this is all about the ہیرنگ لاؤس تیسٹ شوابیکس تک نوملی آپ بتا دے تو بھی بہت بڑی بات ہے یہ برنگ تیسٹ ایک ایک ایکسٹر ہے if you have any query about any of this you can ask me these are very important do them well thank you so much